مادومیت سے دوچار ایک زبان یہاں پہ اشوجو نامی بولی جاتی ہے اس کے مستقبل اور حالیہ منصوبہ بندی کے ارودات کے بارے میں تل ایک جائزہ لیں گے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب علی حسین صاحب کہ وہ آئے اشوجو زبان پہ اس کے مستقبل علی حسین صاحب فیصل آباد سے خصوصی طور پر اس پروگرام کے لئے آئے ہیں علی حسین صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں جناب اس وادیہ جنرل نظیر وادی میں واقعہ خوبصورت مقام بہرین کے بہت اچھے بہت قابل اور بہت ماینار خدا دا سرحیتوں کے مالے استاد محترم مکرم معظم مارے استاد اناملہ صاحب کو خراجرات کی دردش کرتا ہوں اور خراجر تحسین کرتا ہوں کونہ نے اتنی پیاری اور اتنی اچھی کانفرنس کا انحقارت کیا اور اس کے بعد تمام سامینی کو اسلام علیکم اس کے بعد میں اپنی افرادی وزبان جو معلومیت کا شکار ہے اس کے بعد میں تھوڑی سی جو معلومات کے گھٹوگیاں آپ سے شیئر کروں گا جنہوں نے یہ پروگرام مناقب کر کے ہمیں اپنی زبان کی نمانگی کا موقع لیا میں اشوجو زبان کی ابتدائی دستاویسکاری کے منصوبے پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اس منصوبے کا نتیجہ اشوجو مجموع انفاظ اشوجو علبے کی کتاب اور اشوجو لوگ کہانی کی سیڈیز کی صورت میں منظریاں پر آ چکا ہے یہ کام یو ایس ایڈ کی طرف سے دی گئی اور ایف ایل ایل کے ذریعے انتظام کی ایک قرآن کی مدد سے کیا گیا ہے ہن آرائی زبانوں سے تعلق رکھنے والی اشوجو زبان زندہ سواد کی واضی بشگرام سے تعلق رکھتی ہے جہاں یہ کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بولی جاتی ہے مقامی طور والی اور پشتو زبان کی نسبت اشوجو بولنے والوں کی تعداد نحت کم ہونے کی وجہ سے یہ زبان معلومیت کی شکار ہے اشوجو زبان کی محاصلت مقامی زبانوں کی بنسبت گلگت میں بولی جانے والی زبان شینہ سے زیادہ ہے اشوجو زبان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ایف ایل 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 کی کہ مادی تاؤن سے اشوجو بولنے والے مقامی لوگوں کو ٹریننگ دی تاکہ وہ اپنی زبان کو تحریر میں لاسکیں بارال ان ٹریننگز کے دوران اشوجو حروف تحجی ترطیب دی گئی اور مقصود اشوجو آوازوں کی پہچان کرائی گئی اور بعد از ان آوازوں کے لیے مقصود حروف بنائے گئے اس کے علاوہ اشوجو وعویلز یعنی حروف علت کی پہچان کرائی گئی اس کے بعد اشوجو مجموع الفاظ الپے اور اشوجو لوگ کہانیوں کو دیکار کرانے کا کام شروع کیا گیا اشوجو الفاظ اکٹھے کرنے کے لیے زبانوں پر تحقی کرنے والے دوسرے ادارے ایس آئی ایل کو بنایا گیا سوٹ ویر ویل ویجی اور ایک سمنٹنگ ڈومینڈ فیرست کا استعمال کیا گیا اس فیرست کی مدد سے الفاظ اکٹھے کیے گئے اس عمر کو انجام دینے کے لیے سمنٹنگ ڈومینڈ ورکشاپ کرائے جاتے جس میں دس سے بارہ افراد شامل ہوتے اس سے حاصل ہونے والے الفاظ کو کمپیوٹر پر وی سے پر پروگرام کی ٹریننگ حاصل کرتا اشوجو نمائدہ کمپیوٹر میں درج کرتے الفاظ کا مجموعہ بنانے میں سب سے بڑی مشکل طور والی زبان کی مداخلت تھی اور اشوجو کے لوگ لوگ ورسے کو محفظ بنانے کے لیے اشوجو لوگ کہانیوں کو مختلف مختلف لوگوں سے ریکارڈ کرایا گیا اور ان کا اردو میں ترجمہ کر کے ان کو بھی ریکارڈ کرایا گیا اشوجو کی علیبے کی کتاب تعلیف کی گئی جس میں مقامی لوگوں کی مشابرت سے نام اور اشکال منتقل کی گئیں اشوجو کمیونٹی یو ایس ایڈ اور بالخصوص ایپ ایل آئی کے تہدیل سے مشکور ہیں جس کی مدد سے کشوجو زبان کتابی شکل میں منظر عام پر آئی اور اس زبان کو معدومیت سے محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی ہم مستقبل میں زبانوں پر کام کرنے والے اداروں اور بالخصوص بالخصوص ایپ ایل آئی سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری زبان کو تحفظ اور محفوظ کرنے میں اور ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے اور میں اپنے تمام سامنے کو پھر میں اسلام کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول